بسم اللہ الرحمن الرحیم موجودہ حالات ہماری پریشانیاں ہمارے مسائل زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور جو پریشانیاں جو مسائل ہیں ان سے نمڑنے کا طریقہ آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے دین اسلام اور قرآن کریم ہمیں اس حوالے سے رہنمائی فرام کر چکہ یہ ہماری بدقسمتی ہے ناظرین کہ ہم مستفید نہ ہو پائے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر آج ان دونوں صورتوں کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی اور یہ بہت ہی مختصر مگر بہت جامعے صورتیں ہیں قرآن پاک کی اور بات کرنے کے لئے آج بھی اہم شخصیات ہماری ساڈیوز میں موجود ڈاکٹر زفرق بالجلالی صاحب سے جنگی شاہ سعیدی صاحب ان دونوں وہ آپ کی جانب بڑھتے ہیں خوش آمدیت کہتے ہوئے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ تو آپ دونوں کو آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام تشریف آوری کرتے ہیں آپ کا شکریہ ماشاءاللہ آپ جماعت مبارک کی مقدس ساتوں میں اتنے مبارک پوراں میں ہمیں مدود کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور روز نیوز کی انتظامیوں کے اس کی برکتیں عطا فرمائیں یقیناً یہ سلسلہ بڑا مبارک ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خوش نصیب بھی ہے ہماری بھی آپ کی اور انتظامیوں کی یہ ایک سفر حدایت جاری ہے اللہ کرے تاکہ آپ میں قیامت جاری ہو ساری رہے ہیں آپ پہباب کا بہت شکریہ جی اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ جو کچھ کہا سنا جائے اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی حمد اور تفیق عطا فرمائے سب سے پہلے سورہ اثر کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اور میں چاہوں گا کہ اس کے شان نزول کے حوالے سے فرمائے اور یہ اولین صورتوں میں سے ایک صورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ایک تو یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ قرآن فامی کا بھی اس میں ذوق شوق بھی ہے اور اہل ایمان کو قرآن مجید کی طرف راغب ہونا قرآن مجید سمعنا اس کی تفسیر اور تشریف سمعنا جاننا بڑا ضروری ہے اور پھر ربیل اول شریف کا بابرکت مہنہ اور مقدس ساتھیں گزر رہی ہیں تو ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضیل و کمالات بھی انہی آیات مقدسہ کے اندر موجود ہیں بے شک اور ان دونوں صورتوں میں ودوحا کے بارے میں مفسرین کرام کے جو مختلف اقوال ملتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے یہ قسم ذکر فرمائی ہے چاش کی قسم ذکر فرمائی اور اس سے مراد جو ہے بعض مفسرین کرام نے چیرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت بھی مراد لی ہے سبحان اللہ اور ڈاک ساب یہ بھی فرما دیجئے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ان دونوں صورتوں میں جو مماثلہ ہتا ہے ان دونوں میں ذکر جو ہے وہ قسم کا قسم کا یہ جو قسم ایسی قسمیں ہیں اب رب تعالیٰ کو بات کرنے کے لیے جو قسم کا مفہوم عوام کے اندر رہج ہوتا ہے وہ نہیں ہے وہ تو نہیں ہے نا رب تعالیٰ کی ہر بات ہی مطلب ہے یقینی ہے حتمی ہے قطی ہے اور اہل ایمان کے لیے ماننا لازم اور ضروری ہے بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جو قسم ذکر فرما کے آگے جو بات فرما رہا ہے یہ عوام کے لیے لوگوں کے ذہنوں کے مطابق جو ہوتا ہے جس بات پہ قسم کی جا اس پہ تاقید مراد ہوتی ہے پخت کی مراد ہوتی ہے یہ رب تعالیٰ لوگوں کے مطلب محول کے مطابق یا ان کا جو ایک آپس کے اندر معاملہ ہوتا ہے کہ وہ قسم کے ساتھ کی جانے والی بات کو امیت دیتے ہیں اہل ایمان تو ہر بات کو امیت دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہے وہ تو ظہر ہے یہ دلیل کے لیے اور گواہ کے لیے بھی ذکر فرمائی جا رہے ہیں جائے اس طرح کر کے اس کا قسم کا ہے لیکن یہاں پر جو قسم کا ذکر ہے یہ آقا حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہے کہ ویسے ود و حاق ایک تو مطلب ہوا چاش والا بھی دن چڑھنے کا بھی اور دوسرا چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوا یوں ہی واللیل کے اندر بھی دو مفہوم ہیں ایک یہ ہے کہ رات جب ڈھاپ لے اور اس سے بھی مفسرین کرام نے میراج کی رات بھی کہا ہے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امبری گیسو جو ظلف مبارک ہیں ان کا ذکر بھی کیا ہے تو حضرت امام احمد رضا قبر علیہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو عدہ کے بخشش میں یوں بھی بیان کیا اے کلامِ الٰہی میں شمس و دحا تیرے چہرہِ نور فضا کی قسم سبحان اللہ قسمِ شبیتار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی ظلفِ دوتا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلامِ مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم سبحان اللہ اور اسی والے سے و شمس دوہا چہرہِ انور کی جلک ہے واللیل سجا گیسوِ حضرت کی لچک ہے عالم کو زیادہ جس کے وسیلے سے ملی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی یہ تو پسلینا کلام ہے مارا جی ایسا ہی ہے اچھا شاہ صاحب آپ کی جانی باؤں گا اور میں چاہوں گا سور اثر کے حوالے سے بھی اولین صورتوں میں سے ہے اور اگر یوں کہا جائے کہ سہل ترین آسان ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے تو بیجا نہ ہوگا اور دوسرا اثر سے کیا مراد ہے یہ بھی فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا میں سمجھتا ہوں کہ روز نیوز کی یہ خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ جمعہ کے دن جو بہت ہی بابرکت دن ہے اور جس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے مسلمانوں کے لئے عید کا دن ہے یہ اس دن اس چینل کے ذریعے ماشاءاللہ پوری دنیا میں دکھایا جاتا ہے اللہ کا کلام ناتیں اور اس کے علاوہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنا اللہ کے تعریف اللہ کے رسول کی تعریف اور مختلف ٹاپک جو بھی ہوتے ہیں الحمدللہ اس پر بات ہوتی رہتی ہے جو کرنٹ ایشیوز ہوتے ہیں جہاں تک کہ سورہ اثر کے حوالے سے ہے پہلے تمہیں ارسکروں کو سورہ اثر جو ہے یہ اللہ تعالی نے سورہ اثر میں دریعہ کو قوزے میں بند کر دیا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے اسلام قبول کیا تو تفسیر عزیزی میں حضرت شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے کہ کلا نے اس وقت تھا ایک شخص تھا کلا اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کو کہا کہ آپ تو فہم و فراست کے بادشاہ ہیں تجارت کے حوالے سے ہر حوالے سے آپ نے اپنا دین چھوڑ دیا آپ نے وہ دین اسلام قبول کر لیا آپ نے نقصان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا کہ جو حق قبول کرتا ہے اس کا نقصان نہیں کرتا تو یہ مختصر شاہ نزول میں نے آپ کے سامنے رکھا جہاں تک زمانے کی قسم ہے اب زمانے کئی ہیں مستقبل ہے حال ہے ماضی ہے اور اس سے مراد جو زمانہ ہے وہ آقا علیہ السلام کا زمانہ لے اور پھر ہمارا یہ بھی اقیدہ ہے کہ ہر زمانہ میرے آقا کا ہے اور پھر اس سے زمانہ وہ بھی مراد ہے جس زمانے کو لوگ برا بلا کہتی ہیں جب لوگ کو تحیاں کرتی ہیں فرمانیاں کرتی ہیں زندگی فضول میں گزار دیتی ہیں تو پھر ایج کیونکہ مختصر ہوتی ہے پچاس سال چاٹھ سال ستر سال پھر لوگ جب آخری عمر تک پہنچتے ہیں کہتے ہیں زمانہ ایسا ہے تو حدیث پاک میں آقا علیہ السلام کا یہ فرمان موجود تھا آقا علیہ السلام نے فرمایا زمانے کو برا نہ کہو زمانے کو گالی نہ دو اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا سورہ اثر جو ہے اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے ایک بار یاد رکھیں کہ صحابہ کرام بہت سارے جب آپس میں ملا کرتے تھے سلام کرتے تھے تو سورہ کوسر کو بقاعدہ سورہ کی اثر کی اہمیت فضیلت بیان کرتے تھے یعنی کہ سورہ کوسر میں اللہ تعالیٰ نے دین کو جو نچوڑ ہے اس کو رکھ دیا ہے دین کو نچوڑ کو یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر سورہ کوسر کے علاوہ اللہ تعالیٰ کوئی ایک آیات بھی نازل نہ کرتا صرف سورہ کوسر ہی نازل ہو جاتی تب بھی کام مکمل تھا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوسر کے اندر سورہ اثر کے اندر سورہ اثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ رکھ دیا ہے تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے سورہ اثر کی بہت زیادہ فضیلت ہے اب یہاں پر جو ایک خاص بات ہے یہ ہے کہ زمانے کے حوالے سے اور اثر کے حوالے سے اثر سے مراد اثر کے نماز بھی نہیں جا سکتی ہے اور اثر کے نماز کی آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ تحقید کی قرآن مجید میں بھی آتا ہے اثر کی نماز اور جو نماز اثر کے اوقات ہیں وہ بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ اثر کے نماز کی بہت زیادہ درمیانی نماز کے بارے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کی حفاظت کرو اور اثر کے نماز کے ٹیم جو فرشتے آپ کو پتہ ہے کچھ فرشتے ہوتے ہیں اثر فجر والے کچھ فرشتے جن کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اثر کے ٹیم اس لیے اثر کے نماز کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے بعض لوگ اس کو اثر کہتی ہیں اور پھر یہ جو آگے حکم دیا ہے اگر وقت تو میں بات کروں میں ڈاکٹ صاحب کو شامل کر لوں داکٹ صاحب ہر لفظ اس صورت کا اگر انسان پڑھے تو اس کو شناسائی محسوس ہوتی ہے مطلب ہم اردو بولنے والے لوگ ہیں تو ہمیں بھی اس صورت کو اگر پڑھتے ہیں تو آسان الفاظ ہیں بالکل سمجھ میں آتا ہے انسان کو اور اس سے پھر اس کا جو معنی ہے اس کا جو مطلب ہے اس کی جو تشریح ہے وہ بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے ابھی جس طرح سید جنگیر شاہ سعیدی صاحب فرمارے تھے کہ اس صورت کے اتنے فضائل ہیں کہ فرمایا گیا کہ اگر صرف ایک یہی صورت اتار دی جاتی ہے اور کچھ بھی نہ قرآن پاک باقی صورتیں اتاری جاتی ہیں تو وہ بھی کافی تھا تو ہے تو مختصر لیکن پہلو بہت زیادہ نکلتے ہیں زمانہ بھی اس میں آ گیا ایمان بھی آ گیا حق گوئی بھی آ گئی اور یہ بھی بتا دیا گیا میں نے آغاز میں ایک بات کی تھی کہ آج ہر انسان پریشان ہے کسی ٹینشن میں کسی مصیبت میں کسی مرض میں مبتلا ہے کیونکہ ہم اس زندگی کو کہ جو ہمیشہ کی نہیں ہے دائمی زندگی نہیں ہے اسے ہمیشہ کی سمجھ بیٹھیں مشکلات کا اصل مقصد تو ہمارا یہی ہے نا جو مین ایشو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں یہ فرما دیئے کہ انسان تو ہے ہی خسارے میں اور زمانہ گواہ ہے جب سے دنیا بنی ہے دیکھ لو تاریخ اٹھا کر سوائے ان کے جو اللہ تبارک و تعالی تو یہ ہمیں میسیج مر رہا ہے نا کہ اگر ہم دنیا میں آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو فرما برداری اللہ تبارک و تعالی کی کرنی ہوگی اس کی حکامات کو بجا لانا اور مہترم شاہ صاحب نے جس طرح فرمایا کہ اس کے اندر جو آپ کہہ رہے ہیں شناسائی ہے یہ برائے راست انسان کی زندگی کو ڈسکس کر رہی ہے یعنی اڈریس میں کیا جا رہا ہے کہ انسان کیا ہے اور پھر قسم کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ انسان تو خسارے میں ہے جب کسی کو خبر دی جاتی تیرہ بہت نقصان ہو گیا وہ تو توجہ کرتا ہے دیان کرتا ہے اور پھر زمانے چونکہ بدلتے رہتے ہیں یہ قسم ذکر کرنے مفسرین کرام علی مرحمہ نے ایک کال یہ ذکر کیا چونکہ زمانہ انسان کے لیے تغیر و تبدل تو رہتا ہے کبھی بندے کے لیے اچھے حالات بھی آتے ہیں کبھی بندے کے لیے ناخوشگوار حالات بھی آتے ہیں ہر موقع پہ ایسے تو نہیں ہوتا بندے کو رسپیکٹ دی جاری ہو کبھی اس کے برقس بھی ہوتا ہے اب یہ جو حالات اور ایام بدل کے آتے ہیں ان بدلنے سے ایک درس عبرت بھی ہے اس وجہ سے زمانے کی قسم ذکر کی گئی ہے کہ یہ اس سے تو آپ کچھ سیکھ لیں یہ تو آپ کے اپنے گھر میں ہے آپ کے اپنے شب و روز میں ہے صبح و شام اپنے حالات میں دیکھتے ہیں آفس میں جاتے ہیں کیا تبدیلی رونما ہوتی ہے اپنے کربار میں جاتے ہیں مارکیٹ میں جاتے ہیں منڈی کے اندر جو ہے قیمتوں کا ریٹ کا باؤ آگے ہر روز یہ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو سبق دیتی ہیں کہ تو بھی ناپیدار ہے یہ نہ سمجھ کہ تو مطلب ہے تیری ادھر ادھر ہی سب کچھ تو نے رہنا ہے یہ دنیا فانی ہے انسان خسارے میں ہاں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا عَامِلُوا الصَّالِحَاتِ صرف وہ انسان خسارے میں نہیں ہے جس نے اپنا مقصد حیات جو ہے اس کو یاد رکھا اور ایمان کی حلاوت اور لذت حاصل کر لی ایمان پہ استقامت بھی رکھی اور وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اور عملِ صالح بھی کیا اور وَتَوَا صَوْبِ بِالْحَقِ وَتَوَا صَوْبِ سَبْرِ کے اندر بہمی طور پہ معاشرے کو جوڑا جا رہا ہے کہ صرف اپنی نہ خیار رکھیں حق پر خود بھی قیم رہیں اور ان کے ساتھ بھی جو لین دین کریں وہ حق کے ساتھ کریں اوروں کے حقوق کا بھی خیار رکھیں اور جب اوروں کے ساتھ معاملہ آتا ہے لازمی طور پہ وہاں صبر کامل دخل ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معاملات اپنے میاں بیوی کے بھی آپس کی معاملات ہیں وہاں پر بھی صبر ہے کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا ہے بندوں کا آپس میں وہاں کمی تو ہو سکتی ہے زہر انسان ہے جب کمی ہوگی تو وہاں پر یہ بھی ہے کہ صبر کرنا پڑے گا تو خود بھی صبر کرنا ہے اوروں کو بھی صبر کی تلقیل کرنا ہے سبحان اللہ ڈاکٹ صاحب ایک لطیف پہلو اور پھر مجھے ہمارے ساتھ ایک اہم شخصیت موجود ہے انہیں بھی شامل کرنا ہے ڈاکٹ صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو اپنا مقصد حیات سمجھ گئے اور مقصد حیات بھی قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ انسانوں کو اور جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور پھر صبر کے حوالے سے بات کی تو صبر کا مقام کیا بتا دیا ان اللہ ہما صابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ جی اس وقت لائن پر موجود ہیں ڈاکٹر سہیل مجید صاحب جو کہ ڈاکٹر تو الحمدللہ ہیں ہی اور ماشاءاللہ خلیفہ ہیں حضر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور غوظ پاک کے دربار شریف کے الحمدللہ ان کو خلافت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت لائن پر انہیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب غالباً کال جو ہے وہ ڈراؤپ ہوگی جی شاہ صاحب آپ مختصر اس میں آئیڈ کیجئے گا پھر میں جو میں عرض کر رہا تھا کہ مقصد سمجھ گیا مقصد بھی قرآن مجید میں ہے پھر صبر کرنے کی تلقین اور اس کا بھی بتا دیا کہ اس کا عجر و ثواب کیا ان اللہ ہما صاحب سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ اس صورت کے حوالے سے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں پھر اس پر بات پتا ہے حضرت ابی بن کعف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کے سامنے سورہ اثر کی تلاوت کی پھر میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی تفسیر فرمائیں تو آقا علیہ السلام نے فرمائے کہ یہ جو اثر ہے اثر سے مراد میرے آقا نے فرمائے کہ یہ دن کا آخری حصہ ہے یعنی اثر کا ٹایم مراد ہے صحیح ہے اور میرے آقا نے فرمائے کہ اِنَّ الْإِنسَانَ لَا فِي خُسْر اس سے مراد میرے آقا نے فرمائے کہ ابو جہل بن حشام ہے اور میں نے فرمایا حدرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ اور پھر میری آقا نے فرمایا وعمل السالمحات سے مراد حضرت عمر الفاروق رضی اللہ عنہ اور آگے میری آقا نے فرمایا وطواصو بالحق سے مراد حضرت عثمان بن آفان اور وطواصو بسبر اس سے مراد مولا علی ہیں تو یہ سبر کے حوالے سے آپ کا سوال وہ یہ ہے کہ سبر دیکھیں آقا علیہ السلام نے جنگ احد میں دیکھیں آقا علیہ السلام کے داعت مبارک شہید کیے پھر تیف کے مقام پر آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کا صبر پھر آقا علیہ السلام کا یہ صبر شہب عبی طالب میں ساڑھے تین سال پھر آپ دیکھیں پھر یہاں تک یہ صبر جس طرح حضرت امام حسین کی طرف آیا کربلا میں امام حسین جس طرح صبر کیا حضرت علی اکبر قربان کیا حضرت علی اصغر قربان کیا سارا کمبہ قربان کر کے پھر بھی اللہ کی رضا بھی راضی رہے ہیں سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب شکر الحمدللہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ میں چاہوں گا کہ اسی حوالے سے فرما دیجئے کہ زمانے کی قسم ہے زمانہ پکار رہا ہے بے شک انسان خسارے میں ہے یا خسارے کے اندر ہے ایک تو اس حوالے سے فرما دیجئے گا اور دوسرا یہ کہ سورہ و دعا کے حوالے سے کہ آج کل کا بڑا مسئلہ انزائٹی اور ڈپریشن کا ہے ذہنی بیماریوں کا ہے تو اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ سورہ و دعا کا ورد کرنا زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھنا بہت ہی موثر ثابت ہوتا ہے تو میں چاہوں گا کہ یہ دو میرے سوال ہیں اور آپ جواب فرمایے اس حوالے سے دیکھیں بیٹا بات یہ ہے کہ آپ کو جب سے معلوم ہیں میں ڈاکٹر بھی ہوں اور در حقیقت نبی پا کے لیے اسے مبارکہ ہے کہ دنیا میں دو ہی علم ہیں ایک علم دین ہے اور ایک علم ابتان ہے تو دینی علم کا اللہ کی کرم سے ادا ہو جانا اور بدنی علم کا ادا ہو جانا یہ خوشرت کمبینیشن ہے جس کو اگر طریقے سے استعمال کیا جائے تو انسان کی فلاہ اور بقاہ کے لیے یہ ایک بہت مفید چیز ثابت ہو سکتا ہے جو اثر کی بات آپ کرتے ہیں زمانے کی قسم کی تو یہ زمانہ وہ زمانہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں کا زمانہ ہے اور یہ وہ زمانہ ہے جو حتت آدم کی پیدایت سے پہلے سے لے کر آپ کی حیاتِ طعبہ سے لے کر اور آج تک چل رہا ہے ہر دور ہر کرم جو بھی ہے جہاں پر بھی ہے وہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہے اور یہ اسی زمانے کی قسم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا اس سے پہلے تھا یا اس سے بعد پھرکو ٹھیک حضرت ابراہیم کا دور ہو حضرت موسیٰ کا دور ہو حضرت عبراہیم قابل کی تعمیر کرتے ہیں دعا میں اللہ سے کیا مانگتے ہیں مستویٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانگتے ہیں سبحان اللہ تو یہ بات پھر اس کے ساتھ انسان خسارے میں ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ زندگی انسان کی گزرتی ہے پوری زندگی ہی خسارے میں ہے اب آنکھیں میں گٹرکٹ آ گیا موتی آ گیا اب ذہن کمزور ہو گیا اب جناب یاداش کمزور ہو گئی بڑھاپا آ گیا عمر بیٹھ گئی سوشل میڈیا کی خرابیاں یہ تمام چیزیں اگر ان پر آپ غور کریں تو انسان ہر طرح سے خسارے میں ہے بے شک ہے یہ کمال سورہ ہے اور اس میں جو اللہ نے قسم کہا کہ انسان خسارے میں ہے تو یہ درقی کا سچی بات ہے کہ انسان خسارے میں ہے بے شک اور تاریخ گواہ ہے زمانہ گواہ ہے اس پہ اچھے ڈاکٹ صاحب سورہ ودعا کے مارے سوائے ان لوگوں پہ اللہ نے پہ اس کے آگے بھی بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں جو اس پر امان لائے آہا سبحان اللہ جو امان لائے رہے تکوہ اختیار کرتے رہے بے شک اور صبر کی تلقین کرتے رہے بے شک یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں یہ وہ ہیں جن کو فنا نہیں ہے یہ باقی ہیں واہ 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 بہت خوب بہت خوب بہت خوب سورہ ودعا کے والے سے مختصر فرما دیجئے گا کہ سورت ودعا بیٹا مطلب جیسے کہ آپ نے پہلے فرمایا کہ جی زمانہ دیپریشن ٹنشن بے شک تو سورت ودعا اس کا توڑ ہے میں تو بس یہ ڈاکٹر جمریزوں کو دیکھتا ہوں تو انہیں ضرور قرآن کی کوئی نہ کوئی چیز حدیعہ کرتا ہوں انتوفہ میں دیتا ہوں کہ بھئی یہ دعائی کے ساتھ ملالو شفاہ تو ادھر سے آنی ہے دعائی تو ایک بہر نہ ہے سبحان اللہ بہت خوب تو یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس وقت کہ اس میں اگر آپ سورت ودعا کی بات کریں تو یہ ایک حقیقت اگر پوچھو تو یہ اللہ اور اس کے نبی کے درمیان ایک لف سٹوری ہے واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے ودعا کی قسم ہے واللائل کی قسم ہے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہے ظلفوں کی قسم ہے واللائل کی ظلفوں کی قسم ہے سبحان اللہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو اللہ کی راز و نیاز کی نبی سی باتیں ہیں اس پر تو پوری رات بھی بات کی جائے تو کم ہے بے شک ایسے یہ ٹھیک ہے یہ محبوب کا اور محبوب کا آپس کا رشتہ ہے تعلق ہے جو وہی آنا بند ہوتی ہے تو پھر یہ صورت آتی ہے تو اس نے کہا ہے نبی آپ کو اتنا عطا کر دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے سبحان اللہ ٹھیک ہے تو باقی جب ہم اس کو دیکھتے ہیں دنیاوی لحاظ سے کہ یہ مارے لئے یہ صورت جگہ جگہ اس کے متعلق بتایا جاتا ہے کلاوت کرتے ہیں چھوٹی سی سورہ ہے تو آپ کی ٹیپریشن انگزائیٹی ٹینشن ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے بہت بہت شکریہ کوئی چیز گم ہو جائے علم نشہ کو سات بار ملا لیں وہ آپ کو مل جائے گی صحیح وہ نراز ہو کر چلا گیا گیارہ بار پڑھ لیں واپس آ جائے گا صحیح کسی کام کے متعلق متفکر ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد پاک صاف کپڑے پہنیں اور اس کی کس بار سات دن تک کلاوت کریں آپ کو اس کا جواب آ جائے گا کہ آپ کا یہ کام کس طرح ہوگا اللہ کے حکم سے ٹھیک ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ٹائم نائد فرمایا اللہ تبارک وطالہ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے ڈاکٹر زفر اقبال جلالی صاحب اس سے ایک اور بھی میسیج ہمیں مل رہے ہیں وہ یہ کہ جب انسان ایمان لائے گا اس میں عمر بالمعروف وانہین المنکر پر قائم رہنا حق پر قائم رہنا اور پھر لوگوں کو حق کی تلقین کرتے رہنا پھر یہ نہ دیکھنا کہ اس میں میرا نقصان ہے دنیاوی یا اس میں میرا فائدہ ہے اگر میں اس بات کو کہہ دوں گا کوئی مجھ سے نراز ہو جائے گا پھر یہ نہیں دیکھنا پھر انسان نے حق کی بات کرتے رہنا ہے پھر کامیابی ہے پھر داتا علی حجویری بنتا ہے پھر جو ہے وہ اور یہ پھر آسان تو نہیں ہے آسان نہیں ہے اور اس میں میں جو الحمدللہ دین اسلام کو سمجھا اور دین اسلام کے اندر جن جن آمال پر بھی بندے کو بڑی عظمت رتبہ اور شان ملتا ہے انسان کامیابی کی منزلیں طے کرتا ہے ان کے اندر مشکلات ہیں جس عمل کے اندر بھی فضیلت پائی جاتی ہے اس کے اندر یہ نہیں کہو آسانی ہے اس کے اندر مشکل ہے یہ ایک مطلب حقیقت ہے آج قرآن کے حوالے سے ہی باتیں ذہن میں آ رہی یہ بھی قرآن کریم میں فرما دیا گئے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے انہم آل اسری یسرا تو یہ لازمی طور پر ہے لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ انسان کو یہ چند روزہ زندگی ہے کو زیادہ لمبی چوڑی نہیں ہے اس کو قیمتی بنانے کے لیے انسان کو تگو دوگ اور جدو جد کرتے رہنا چاہیے مشکلات فیس کرنی چاہیے صبر و تعمل سے کام لینا چاہیے تب آگے زندگی گزار سکتا ہے ورنہ تو کہیں پر بھی معاملہ کر ہی نہیں سکتا میں نے کہنا اپنے گھر سے لے کر ایوان صدر تھا کہ سارے معاملات ان کے اندر یہ چار جو اہم چیزیں ہیں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی اور دیگر جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان سب پر ایمان لانا اور نیک عامال کرنا عامل السالحات ایک عمل نہیں صالحات کرنا نیکیاں کرنا نیک عمال کرنا اور پھر یہ تو انسان کا انفرادی عمل ہو گیا اگلی دو جو ایسے ہیں اس کے وَتَوَاسَوْ بِالْحَق وَتَوَاسَوْ بِالْصَبر وہ انفرادی نہیں ہے وہ اجتماعی معاملے ہیں کہ اوروں کے ساتھ بھی پھر حق کے معاملات کرنے بھی ہیں خود حق پہ ان کے سامنے بھی کیم رہنا ہے ان کو حق پہ رکھنے کے لیے ترغیب بھی دینی ہے کوشش کرنی ہے ان کی ہیلپ ہی کرنی ہے ان کی مدد کرنی ہے کہ وہ حق پر کار بند رہیں اس کے لیے جدو جود کرتے رہنے یہ عوام کو بھی چاہیے علماء کو بھی چاہیے عرباب اقتدار کو بھی چاہیے ہر ایک اپنا اپنے دیرہ کار میں حق پر قیم رہے اور اوپے حق پر رکھے حق سے اٹائے نہیں حق پہ قیم رکھنے کی وسیعت ہے حق کے ساتھ وسیعت کریں حق پر رہنے کی اور اسی طرح پہ جب یہ کام کرنے ہیں تو اس کے لیے جو مشکلات آئیں گی یقین ہے آئیں گی اس پر صبر بھی کرنا ہے میرے قبلہ عالم حضرت اللہ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ سبرامت اللہ علیہ بکھی شریف میں جو دین پڑھنے کے لیے طلب آئے کرام آتے وہ اگر مشکلات کا ذکر کرتے تو آپ فرمایا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ ذات ہے ان کا یہ مشن ہے لہذا یہ آسان نہیں ہے دین اسلام کو پڑھنا اس کی تبلیغ کرنا اوروں تک پہنچانا یہ مشکلات کی گھٹڑی سر پہ اٹھانی ہے تو لہذا فرمایا کرتے تھے دل اور سینہ جو ہے نا وہ وسیع رہ کے دین اسلام کو پڑھیں اس میں مشکلات آئیں گی لیکن یہ ہے کہ آپ برداش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت کی دیمی اور ہمیشہ کی عزت اور ہمیشہ کی آسانیہ پیدا کر دیں سبحان اللہ مجھے کلام اس کے صرف دو سے تین اشار پیش کرنے اور پیشہ صاحب آپ کو شامل کر دیں آسی ہوں اور میں کچھ اس کے سیوا نہیں ہوں ان کے سیوا کسی کے در کا گدا نہیں ہوں آسی ہوں اور میں کچھ مجھے کون جانتا تھا میری حیثیت ہی کیا تھی مجھے کون جانتا تھا میری حیثیت ہی کیا تھی میں حضور کا سناخا جب تک بنا نہیں ہوں میں حضور کا سناخا جب ہی بھیکاری بنے کر آیا ہوں ان کے در پر جب ہی بھیکاری بنے کر آیا ہوں ان کے در پر ان کی عطا سے میں حیرم ہرگز رہا نہیں ہوں ان کی عطا سے میں حیرم اور آپ دونوں حباب کو مبارک بات کہ آپ دونوں ہی مدینے کے مسافر ہیں الحمدللہ اور آپ سے یہ گزارش بھی کریں گے کہ ملک پاکستان کے لیے ہمارے چینل کے لیے ہمارے سیئر صاحب کے لیے تمام حباب کے لیے خصوصی دعا بھی اور سلام بھی آپ نے پیش کرنا ہے سرکار کی بارگاہ میں مقدہ پیش کر دوں فرماتی علامہ صیحید محمد ریاضی دین سوروردی ان کی عطا سے میں حیرم یادیں ہی ان کی میری ساتھی ہے خلوتوں میں اے ریاض میں کسی دم تنہا رہا نہیں ہوں اے ریاض میں کسی دم تنہا رہا نہیں ہوں آسی ہوں اور میں کچھ ماشاءاللہ یہ بہت پیارا کلام ہے جس کے اندر آجزی بھی ہے ان کے ساری حضورد کی بارگاہ میں اوزاری بھی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک اور یاد کی برکتیں اور عزمتیں بھی ہیں سبحان اللہ انہیں پیاری پیاری ناتخانی کی بدولت جو ہے عوام کو اہل ایمان کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اضافہ ہوتا ہے ایسا ہی اور امت کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹا ورشتہ جڑ جاتا ہے پہلے سے مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے حوالے سے کہ جس میں چکے رب العوال شریف کا ببرکت مہینہ بھی ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتوں کا خوب چلچا کرو خوب اس کا شکر ادا کرو تو یہ رب العوال کے مہینے میں بھی جیسے ڈاکٹ صاحب نے بھی کہا کہ جب ہم ملاد کرواتے ہیں حقیقی معنوں میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے اس کو سناتے ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تبدیلی تو ظاہری سی بات ہے کہ ہماری زندگی میں رونما ہونی چاہیے لیکن وہ آج کل کے دور میں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کمی ہے کافی ہماری کجی ہے کوتائی ہے کیا وجوہات ہیں کہ وہ اثرات مرتب نہیں ہو پا رہے جو حقیقی معنوں میں ہونے چاہیے دیکھیں میں ارس کروں گا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمائے سور عبد دعا کے آخری آیت ہے پرہ نمبر تیس اللہ کی نعمتوں پر خوب چرچے کرو ایک مقام میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی رحمت اور فضل ہو تو خوشیہ مانا ہو بے شک ایسا ہی اب سوال یہ پہلا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی نعمتیں اور فضل تو بے شمار ہیں لیکن اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے اب یہ فتوہ اس مسئلے کا جواب سوال کا جواب ہمیں کسی مولوی مفتی شیخ و حدیث شیخ و القرآن سے نہیں لے اللہ سے ہی لینا ہے اللہ نے اس سوال کا جواب خود ہی عطا فرمایا اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا مومنوں پر احسان فرمایا کہ اپنا نبی بھیجا رسول بھیجا اب اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں کان نعمتیں آنکھیں نعمتیں پاؤں نعمتیں ہاتھ نعمتیں عزت نعمتیں گھر نعمتیں اولاد نعمتیں گاڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کیتنی نعمتیں کہ ہم ان کو شماری نہیں کر سکتے وَإِن تَعُدُوا نعمت اللہ تو اسے اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں گننا چاہیں حساب لگانا چاہیں نہیں لگا سکتے لیکن اللہ نے کسی ایک نعمت پر بھی احسان جتلا ہے سوائے اپنے محبوب اللہ نے فرمایا میں نے جب اپنا محبوب بھیجا رسول بھیجا مومنوں پر احسان کیا یہاں پر علی بھائی ایک بڑا اہم سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے اللہ تعالی رب العالمین ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی رحمت العالمین بنا کر بھیجا اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب میرے آقا رحمت العالمین ہے چرن پرن جمادات حیوانات نباتات تمام مذاہب کے لئے سب کے لئے میرے آقا رحمت العالمین ہیں لیکن یہاں پر شبشہ اللہ تعالی نے احسان جتلایا مومنوں کو کیوں اس کی ایک سیدھی سے مثال میں ارز کروں دیکھیں استاد ہے ٹیچر ہے کلاس میں پڑھاتا ہے بچوں کو اس میں کچھ بچے ایسے ہیں جو ماشاءاللہ بہت قابل ہوتے ہیں وہ اچھی پوزیشن اچھے عوضے پہ جاتے ہیں منصب پہ جاتے ہیں تو وہ استاد کا شکریہ ادا کرتے ہیں کچھ بچے ایسے ہیں کلاس میں تو بیٹھے ہیں لیکن کچھ پڑھتے نہیں ہیں نکٹھو ہوتے ہیں بس فضول ہوتے ہیں اور وہ فارغ مجھے آپ یہ بتائیں استاد کا احسان کون مانے گا جس نے استاد سے علم حاصل کیا بڑے منصب پہ گیا وہ ہمیشہ استاد کا مشکور و ممون رہے گا استاد جی آپ نے مربانی فرمائی لیکن جو جن پڑھائی نہیں ہے وہ سارا ملبہ استاد پہ ڈالیں گے استاد جی آپ نے ان پر تو نظر شفقت فرمائی ہم ورکشاب میں کام کر رہے ہیں وہ بائیس گرٹ میں بیٹھے ہیں میں بعض یہاں پہ ختم کروں میرے آقا رحمت العالمین سب کے لئے ہیں لیکن میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو احسان چاہتے ہیں مومنوں کو کیونکہ آقا علیہ السلام کی ذات ایک درستہ فیدہ مومن اٹھاتے ہیں اس لئے اللہ نے مومنوں پر احسان کیا میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عزمہ ہیں اور دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں سب نعمتیں میرے آقا کے صدقے ملی ہیں لہٰذا اس نعمت عزمہ پہ ہمیں جشن کرنا چاہیے خوشی کرنے چاہیے اور ہر وقت ہر لمحہ آقا علیہ السلام پہ درود و سلام کے نظرانے پیش کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کا مہینہ یہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے کیے جاتے ہیں یہ نعمت عزمہ کی شکر گزاری ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں کی شکر گزاری ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندے شکر ادا کرتے ہیں رب تعالیٰ کو بڑے پیارے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر کیا کرو تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا اور اضافہ کروں گا نعمتوں میں برکتیں عطا کروں گا اور یہ حقیقتاً جو عبادت ہے نا وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بن کے رہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری جو ہے یہ حقیقتاً جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے بہت بڑا عثان عظیم ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے وقت ہمیں یہ حقیقت ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ ہماری نجات اور کامیابی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ مبارک پہ عمل کرنے میں سبحان اللہ تعالیٰ آپ نے جانا ہے سیدھا مدینہ شریف تو ابھی دو تین دن کے اندر تو میں چاہوں گا کہ اسی طرح سے آپ نے میرا سلام بھی پیش کرنا ہے اور میری حاضری بھی لگوانی ہے جس طرح بھی میں عرض کرنے لگا ہوں اور یہ مکتہ وہی ہے کہ جب آپ آتے ہیں اکثر تو میں پیش کرتا ہوں اور آج میں اس لیے پیش کروں خصوصی طور پر کہ آپ نے اسی طرح ہی بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا سلام بھی پیش کرنا ہے ہم سب کا مارے ادارے کا سیو صاحب کا اور یہ جو شیر ہے یہ آپ نے میری طرف سے خصوصی طور پر اٹھا دو پردہ دکھا دو جہرہ کریم اپنے کرم کا صدقہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرم تو اور رضا سے حساب لینا تو اور رضا سے حساب لینا یہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے تو اور رضا سے حساب لینا یہ رضا بھی کوئی حساب میں ہے اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ سبحانہ آمین آپ دونوں آپ کا بہت شکریہ جی پروگرام میں تشریف آوری کا اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے ناظرین آج سورہ و دعا سورہ اثر کے حوالے سے بات ہوئی اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں ہم سب کو اس پرمل پیرا ہونے کی عمت اور تحفیق اتا فرمائے اللہ تعالی آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے آسانیہ تقسیم کرنے کی توفیق اتا فرمائے توبہ استغفار کرتے رہے دعا بھی ہے شفاہ بھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکش پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے حلقہ حباب میں عزیز و قارب کا بہت سا خیار رکھے گا اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجئے اجازت اللہ نیکے بات